تو پہلی خوشخبری سب کے سامنے اور وہ جس کا انتظار سب کو تھا سات بچ کر پچپن منٹ پر پہلا مزدور بہار آ گیا ہے سرکش بلکل سومیرا دیکھئے سات بچ کے پانچ منٹ کا سمیں بتایا گیا ہے دیکاریوں دوارہ کی جو ان کو بریک تھروں ملا اور سات بچ کے پچپن منٹ پر پہلا جو شمک ہے وہ بہار نکل کے آ گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک وہ ایمبولنس تک نہیں پہنچا ہے ٹنل کے بھیتری ہے لیکن جو ملبے کے پیچھے پائپ گیا ہے اس کے ذریعے انڈی آر ایف نے اس کو ریسکیو کر لیا ہے اس کی صحت بلکل ٹھیک بتائی جا رہی ہے اب لگتار یہ پروسیس جاری رہے گا سومیرا اور اکتالیس مزدوروں کو ایک ایک کر کے انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے جو جوان ہیں اس کو ریسکیو کرنے کا کام کریں گے پیچھے میرے آپ ایمبولنسز کا کافلہ دیکھ ہی رہے ہیں تمام ایمبولنسز کو سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور بلکل الٹ موڑ پر رکھا گیا ہے ان ایمبولنسز کو فٹا فٹ یہاں سے لے جا کر جو چنیالی سور جو جگہ ہے یہاں سے 35 کلومیٹر کی دوری پر وہاں لے جائے جائے گا وہاں اکتالیس بستروں کا اسپتال تیار ہے اور ٹنل کے بھیتر بھی بستر لگائے گئے ہیں کچھ دیر پہلے میں نے تصویریں بھیجی تھی جس میں جو چھوٹے دس بستروں کا اسپتال تیار کیا گیا ہے ایمبولنسز میں ان کو چنیالی سور جو جگہ ہے وہاں پہ سرکاری ہاؤسپٹل میں جہاں اکتالیس بستروں کی ویوستہ کی گئی ہے جو وارڈ بنایا گیا ہے ان لوگوں کے لیے وہاں ان کو بھیجا جائے گا شیوانگ آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا لیکن یہ کاؤنڈاؤن ہم نیچے دکھا رہے ہیں اس کاؤنڈاؤن کے بارے میں آپ سکرین کے نیچے دیکھ رہے ہیں کاؤنڈاؤن وہ کاؤنڈاؤن ہے ساتھ بچ کر چونتیس منٹ یعنی کہ ایک مزور جو پہلا مزور نکلا ہے وہ ساتھ بچ کر پچپن منٹ پر نکلا ہے اور اسے نکلے ہوئے لگ بگ آٹھ منٹ ہو گئے ہیں تو آپ یہ سمجھئے کہ اس پورے ہی پروسس میں ہم کہہ رہے تھے پانچ منٹ پانچ منٹ لگے گا لیکن ابھی جو پروسس ہم دکھا رہے ہیں وہ لگ بگ آٹھ منٹ ہونے والے ہیں یعنی کہ آپ کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسا تین سے چار گھنٹے کا سمیں لیا گیا ہے پورے اکتالیس مزوروں کو باہر نکالنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ دس منٹ کے لگ بگ ہو سکتا ہے کہ نکالا جا اور پورا ایمبلنس پہ شفٹ کیا جائے یہ پروسس کو سمجھ یہ ہو سکتا ہے کہ تین سے چار گھنٹے سے بھی زیادہ اکتالیس کے اکتالیس سبھی مزوروں کو نکالنے کا پروسس شروع ہو سکتا ہے شیوانگ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ جو جانکاری آپ کے پاس ہے کہ مزور پوری طرح سے سوست ہے لیکن وہ ابھی اوپری طور پر ہم دیکھ کر کہہ رہے ہیں کیا وہاں پر وہ ڈاکٹرز ایکسپرٹس موجود ہیں جو یہ بھی بتا پائیں کہ ان کا بی پی کیسا ہے ان کی باڈی میں انٹرنل کوئی نقصان نہیں ہوا ہے کیا یہاں آپ پر رہتے ہوئے ہی ترنت یہ جانکاریاں پتا لگ پائیں گی بلکل جیسا میں نے کہا کہ جو پراتمک علاج ہے جو پراتمک اپچار ہے وہ ان کو ٹینل کے بھی تر ہی دیا جا رہا ہے اور ان کی کنڈیشنز کو پوری طریقے سے میجر کیا جا رہا ہے کہ ایمبولنس کا جو ڈیڑھ گھنٹے کا راستہ ہے کیا وہ اس میں جانے لائک ہیں بھی یا نہیں اس کے بعد ہی یہاں سے ایمبولنس کو روانہ کیا جائے گا ابھی دو تین آدمی بھارا ہوئے ہیں دو تین آج چکے ہیں بلکل مست ہے ہم تم جاسی ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے پورا سیڈ اپ سیڈ ہے میں بیٹنگ بھی لگ کر دیا ہوں وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہیں سبھی چیز فیسیلی فول ہے نو پرولم آپ کے حساب سے کتنا لگ بک ایک ورکر کو نکالنے میں سمیہ لگ رہا ہے سر موسری پندرہ میٹ پندرہ میٹ مطلب ساتھ میٹے ڈسٹنس ہے سر اسے آنے میں کتنا ڈائم لگ سکتے اتنا ہے بس زیادہ وہ نہیں ہے اس کے اندر موسیقی موسیقی